موسیقی 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 شمار کرنے جا رہے ہیں یادی ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم پہلے تو ایک ایٹموسفیر ایسا رکھیں جو بہت خوشگوار ہو جو بہت خوبصورت ہو جس میں انٹری کرنے کے بعد یہ محسوس ہو کہ ہاں بھئی یہی میرا جیون ہے یہی تک میرا دھریئے تھا اور مجھے ایسی ہی پتنی یا ایسا ہی پتی چاہیے تھا جو مجھے دونوں ہی لیول پر پھوڑتے ہیں سیٹسوائیڈ کر سکتا ہے تو جب آپ اپنی ونشبیل کو جنم دینے کے لیے سوچ رہے ہیں جب آپ گربدھارڈ کے لیے سوچ رہے ہیں تو اس وقت باقی چیزوں کے علاوہ جو بہت ضروری ہے اس میں آپ کی سیکس پوزیشن بھی آتی ہے جی ہاں آج ہم بات کریں گے واہ پرینت جب کبھی آپ کو یدی گربدھارڈ کی آوشکت ہے یا بھی آپ گربدھارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس دوران کس پرکار کی سیکس پوزیشن کا اپیوک کریں جس سے آپ گربدھارڈ کر سکے اور وہ جو سنطان ہو بہت سندر ہو بہت سوست ہو بہت اچھی ہو خوشگوار ماحول کے ساتھ پیار کے ماحول میں جب کبھی پیار کیا جائے گا اور بات دیکھ سے تک پہنچے گی تو بھی وہ سنطان سوست سندر سکھی اور سنسکاری ہو سکتی ہے تو آئیے اب ہم چار پانچ یا چھ سات ایسے وشیوں کی طرف چلتے ہیں جس سے ہم یہ تیہ کر پائیں گے کہ آپ کی جو آنے والی سنطان ہے وہ کیسی ہو ان میں سے کم سے کم چھ سات پوزیشن ایسی ہیں جن کے بارے میں اب میں آپ سے ذکر کروں گی ایک ہوتی ہے نورمل یہ ہے ریکلر پوزیشن جی ہاں جمستری اور پرش سامانی روپ سے ستری نیچے ہوتی ہے اور پرش اوپر ہوتا ہے اور اس دوران جب آپ سیکس کر رہے ہوتے ہیں تو انٹرنلی ایک دوسرے کوئی سٹسفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں اور یہ ریکلر پوزیشن بھی کہی جا سکتی ہے کئی ادربہاشہ میں آپ اس کو اور کئی بار مہلائیں ہو بھی جاتی ہیں اور کئی بار نہیں بھی ہو پاتا ہے سیکنڈ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ستری کے جو کمر کا حصہ ہے اس نے تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیا اور پرش پیچھے ہوتا ہے تو ایسے میں جب کبھی وہ سیکس کرتے ہیں تو اس سے سیدھے انٹرنشپ ہے جو انٹرنل پارٹ ہے وہاں پر شنکرانو جانے کے پورے چانسز ہوتے ہیں اور اس میں بھی آپ کے پیگننسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو پہلی پوزیشن ایک ریگلر پوزیشن ہے دوسری پوزیشن کا بھی استعمال لوگ کرتے ہیں اور اسے کیا ہے یادی آپ سیکس میں ویریشن بنائے رکھنا چاہتے ہیں یادی آپ سیکس لائف کو خوبصورت بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی پوزیشن کو سمجھ سمجھ پر بدلتے رہنا چاہیے اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بوریت نہیں محسوس ہوتی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہاں وہی یار بس روش کا وہی کھانا وہی کرنا ایسے آپ جانور ہو جیسا جیون نہیں جیتے تو یہ جو ویریشن آپ بنا کے رکھتے ہو لوگ لائف میں اپنی کہیں ٹائم مل گیا ہم گھومنے چلے گئے کہیں ٹائم مل گیا ہم بیچ پہ نکل گئے کہیں ٹائم مل گیا ہم نے موویز دیکھ لی تو ہر ویکنڈ پہ پارٹیاں کرنا ہر ویکنڈ پہ کہیں بیچ پہ گھومنے جانا ہر ویکنڈ پہ کہیں سینیما دیکھنا یا اپنی وائف کو کسی بھی بہانے سے کسی اچھے سے ہوتل میں کھانا کھلانا یار چلو آج تم نے گھر میں بہت کچھ بنا لیا میں روز ہی تو کھا رہا ہوں چلو ساتھوہ دن ہے ہم کہیں بہار چل کر کے کچھ اچھا سکاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لف لائف کو بہت سندر بناتا ہے بہت خوشگوار بناتا ہے تو اپنی وائف کو آپ کو جب بھی لگے کہ ہاں بھئی مجھے لائف میں کچھ نیا ٹرائی کرنا چاہیے کچھ اچھا کرنا چاہیے ہم نیاپن کیسے لائے سکتے ہیں اپنی ریگلر لائف میں تو آپ کو یہ تو جو چیزیں ہیں یہ ان کو تحفے کے روپ میں ہمیشہ دیتے رہنا چاہیے اور اپنی سیکس پوزیشن کو بھی ہمیشہ چندس کرتے رہنا چاہیے ایک پوزیشن آتی ہے جس میں آپ اگل بگل سائد ہوتے ہیں آپ ایک دوسرے کے اگل بگل سائد ہوتے ہیں بڑے پیار سے آپ ایک دوسرے کے پیروں کے ناکونوں سے ایک دوسرے کو سہلانا شروع کرتے ہیں اور پیروں کے ناکونوں سے لے کر کے آپ بالکل کمر تک ان کو سہلاتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہی جیون کا چرم سکھ ہے کیونکہ ستری کا بدن اور پرش کا سپرش یہ دونوں مل کر کے اور جب ایک خوشگوار ماحول پیدا کرتے ہیں جب وہ بات آتی ہے کہ ہاں پیار کا ایک خوشنماسا ماحول ہوتا ہے مطلب چاروں طرف تازگیس ہی ہوتی ہے پھر لگتا ہے کہ یہاں کے علاوہ کوئی دوسری دنیا ہی نہیں ہے تو جب ستری اور پرش سماگم میں ہوتے ہیں اور پوجیشن بدل کر کے سماگم میں ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بھگل میں آئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیر کو سلاتے بھاپ آگے کی اور مڑتے ہیں تو وہ جو ہلکی سی تھندھک ملتی ہے وہ جو گلابی پر محسوس ہوتا ہے وہ جو اندر سے من پرفللت ہوتا ہے سری کا یا پرش کا وہ آپ اس آنند کی تو کلپنا ہی نہیں کی جا سکتی وہ سیکس میں ویریشن بنانے کے لیے یا سیکس لائف میں ویریشن بنانے کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ اپنے پیار کا اظہار کر سکتے ہیں آپ الگ الگ طریقے سے انہیں پیار کریں گے تو آپ وہ بھی آپ کو بہت پیار دیں گی آپ کا پورا خیال رکھیں گی اور آپ بھی پھوری کوشش کریں گی آپ ہر طریقے سے ہر بار آپ انہیں ایک نئے طریقے سے آنند دے سکے ایک اور پوزیشن آتی ہے جسے آپ چوتھی پوزیشن کہہ سکتے ہیں جس میں آپ ڈاگی سٹائل کی بات کر سکتے ہیں جی ہاں ڈاگی سٹائل میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مہلہ آگے کی اور ہوتی ہے اور پرش پیچھے کی اور ہوتا ہے اور اس وقت دونوں کے بیٹ میں جب سمبھو کی کلیا ہوتی ہے تو آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کو سٹیسفائیڈ کیا یا پایا لیکن ایسے میں کہہ نا کہ یہ اس طریقے کی چیزیں کسے زیادہ سنتوشت کر پاتی ہیں یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن اگر دھرڑ کے لیے یہ پوزیشن بھی بہت بیٹر ہے تو آپ کبھی کبھی اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی لاو لائف میں یا سیکس لائف میں پانچوے نمبر پہ آپ کی پوزیشن آتی ہے چرموتکرش جی ہاں دوستو اپنے ایک لائن سنی ہوگی سمبھوک سے سمادھی تک جی ہاں سمبھوک سے سمادھی تک یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب ضرور لگتی ہے لیکن آئیے ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ یہ کیسے سمبھو ہے وہ جو چرمسک ہوتا ہے جب آپ وہاں پہنچتے ہو تو ایوین آپ ایک شونی میں گھوم رہے ہوتے ہو آپ ایک خالی پن میں گھوم رہے ہوتے ہو آپ کے آس پاس کچھ نہیں ہوتا تو جب آپ اس شونی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیول اور کیول آنند محسوس ہوتا ہے اور یدی آپ کو جیون میں ایک بار بھی اس پرکار کا آنند محسوس ہوا تو یہ وہی آنند ہے جو رشی منیوں کو کبھی بہت لمبی سمادھی کے سمائے ملتا ہے آس پاس کچھ نہیں ہے سب بلکل شانت ہے بلکل کھالی ہے اور میں جیون کے چرمسک کی طرف ہوں تو سمبھوک کے سمائے یدی صحیح عرثوں میں سری اور پورشت کا ملن ہو گیا یعنی دونوں کے بیچ میں پورتیا من کا آتما کا شریر کا پورتیا سمرپڑ ہو گیا اور دونوں نے سچ میں سم ارثات برابر اور سچ میں بھوک ارثات سچ میں ایک دوسرے کے شریر کا پورا بھوک کر لیا تو سمبھوک میں یدی چرموت کرش پر پورش اپنی پتنی کو پہنچا پاتا ہے یا پتنی اپنے پتی کو پہنچا پاتی ہے تو وہ ایک سمبھوک کی ایسی قریہ ہے جسے آپ چرموت کرش کہتے ہیں اس چرموت کرش پر پہنچنے کے بعد جیون پرم آنند میں محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ سکون بھرا لگتا ہے اور وہاں سے لگتا ہے کہ ساری ٹینشن ملکل دور ہو گئی اور اسی لیے سمبھوک سے سمادھی تک ایک جو کتھا ہے ایک جو پستک ہے وہ یہی کہنا چاہتی ہے کہ آپ وہاں پہ بھی آنند ہی محسوس کر رہے ہیں اور جب جو بڑے بڑے سادو سنت ہیں انہوں نے بھی جب بہت زیادہ سادنا کیا ہے تو وہاں پہ انہوں نے آنند ہی محسوس کیا ہے لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا ہمیں پونتیا سمرپن پرابت ہو ایک دوسرے کا ہمیں پونتیا سات پرابت ہو ہم مانسک روپ سے شاریدیک روپ سے آتمک روپ سے ایک دوسرے کو باؤنڈنگ دونوں کی بیچ کی انڈسٹینڈنگ بہت سٹرونگ ہوگی ایسا پیار بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ آنکھوں نے کیا کہا وہ سامنے والے کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے یدی پتی پتنی ہے ایک دوسرے میں تو پتی کے قدموں کی آٹھ آدھے راستے تک ہی پہنچی ہوتی ہے لیکن پتنی کو پہلے پتا چل جاتا ہے آدھے گھنٹے پہلے یا بیس نوٹ پہلے اور وہ اس کے دروازے پہ پہنچنے کے پہلے جا کر کے دروازہ کھول دیتی ہے یدی یہ باؤنڈنگ ہے یدی یہ انڈسٹینڈنگ ہے کہ فون نہیں کرنا پڑا دورویل نہیں بجانی پڑی یدی یہ آتما کا رشتہ ہے تو ایسے رشتے میں چارمودکرش نشتر روپ سے پرابت ہوتا ہے بشرتے دونے ایک دوسرے کو بھر پر آیا اس کی ارثی کو دیکھ کر کے اس کی پتنی کو دس منٹ کے اندر ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ بھی سوابت ہو گئی اب آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ سیما پہ رہنے والے اس پتی نے اپنی پتنی کو جیون میں کتنا سکھ دیا ہوگا کہ اس کو اس کے بینا جیون جینے کی تمنا ہی نہیں ہوئی یعنی پیار کی اپنی ایک ایسی بھی پریباشہ ہو سکتی ہے اور ایسے ہی پریباشاؤں میں آپ چرم سک کی کامنا کر سکتے ہیں چرم موت کرش کی بات کر سکتے ہیں ایسے ہی رشتے ہوتے ہیں جن میں آپ ایک اچھی سنتان کو جرم دینے کے لیے آپ کئی پرکار کے مطلب سے ایکس پوزیشن کا اپیوگ کر سکتے ہیں بھشرتے ایک بہت اچھی چیز ہے وہ ہے ڈیڈیکیشن وہ ہے سمرپڑ اس کا بڑا خیال رکھئے پیار بہت اچھی چیز ہے بھشرتے شدت کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ کیا جائے اور انہیں اپنا جیون ساتھ ہی انہیں اپنا حمدم چنا جائے لیکن وہ ویقتی بھی صحیح ہو ایسا نہ ہو کہ ہم نے سوچا کہ ہم رسی پکڑ رہا ہے اور گلتی سے ہم نے سامپ کا موہ پکڑ لیا ہے تو بھجائے وہ رسی ہمیں پار کرنے کے وہ سامپ ہمیں ہی ڈس لیتا ہے اور ہم دھوکے میں ہوتے ہیں کہ ہم نے تو پیار کر لیا اور ہماری زندگی یہاں سے بہت اچھی ہو گئی اور ہم رسی سمجھ کے اگلے اگلے چھوڑ پڑ جا سکتے ہیں بشرتے وہ سامپ ہو کر کہ ہمیں ڈس لیتا ہے اور ہماری جو زندگی ہم جو سپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بلکل دھراشائی ہو جاتے ہیں تو ایسی کوئی گلتی نہ کریں اپنے پارٹنر کا اپنے جیون ساتھی کا چناؤ بہت سترکتا کے ساتھ کریں کیونکہ تب ہی وہ آپ کو چرمودکرش تک لے جا سکتا ہے آپ کے پرتی من بچن اور کرم سے پریدے کے سمرپت ہو سکتا ہے اور آپ کو تب ہی وہ سیکس ویرییشن دے سکتا ہے سیکس کی الگ الگ پوزیشن کے سکھ دے سکتا ہے اور تب ہی آپ ایک اچھے زندگی کا نرمان کر سکتے ہیں آپ اچھی طریقے سے گرم دھارڈ کر سکتے ہیں دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کمنٹ باکس میں لکھ کر کے ضرور بتائیں یدی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا پلیس لائک کرنا نہ بھولیں اور ہاں ایسے ہی انہے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں نمشکار